Good morning students آج ہم نظم ناتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نات کہتے ہیں اس نات میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے وے کاموں کا تذکرہ ہے پھر ان کی تعلیمات ہیں اور پھر بچوں کے لیے نصیحت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمد سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے طریقے سے زندگی گزارنے سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں وہ ہیں وقت پر نماز پڑھنے سے ہمیں پابندی وقت کی عادت پڑھتی ہے اور آخرت میں بھی عجر ملتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساس اترنے سے ہم بیماریوں سے بچتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے انشاءاللہ بکشش ہوگی تو شروع کرتے ہم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی پڑھائی کرواؤں گی آپ میرے پیچھے پیچھے جو ہے پڑھیں گے پھر میں اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کے مائنی بھی ساتھ کرواؤں گی ٹھیک ہے امی لکب ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے محبت سے جینا سکھایا صداقت کا رستہ بھی ہم کو دکھایا جہالت کے جتنے نشانتیں مٹائے نئی زندگی کے کرینیں سکھائے انہوں نے ہی قرآن کا توفہ دیا ہے کبھی تم نہ بھڑکو گے وعدہ لیا ہے امانت میں ہرگز خیانت نہ کرنا یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا کتابوں فرشتوں پہ ایمان رکھنا کہ تم آخرت پہ بھی ایک آن رکھنا خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا کبھی تم اے لوگوں نہ فرقوں میں بٹنا گریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا صدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا یہ باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے بچوں انہیں گوھر سے تم پڑھو اور سمجھو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتے رہنا ہمیشہ خدا سے بھی تم ڈرتے رہنا وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقشے قدم پر چلیں گے یہ نظم کمر تبسم لکھی ہے اب ہم مشکل الفاظ کے معینے کے ساتھ تشریبی کریں گے امی کا مطلب ہے جنہیں پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو لکب وہ نام جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے پڑھ جائے اسے لکب کہتے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نے محبت سے جینا سکھایا صداقت میں سچائی کا رستہ بھی ہم کو دکھایا ہے جہالت کے جتنے نشان تھے مٹائے جہالت میں جو اندھیرے میں لوگ تھے جتنے بھی اندھیرے تھے ان کو مٹایا نئی زندگی کے کرینے سکھائے کرینے میں طریقہ سلیکہ جو ہے نئی زندگی کا وہ سکھایا انہوں نے ہی قرآن کا توفہ دیا ہے کبھی تم نہ بھٹکو گے وعدہ لیا ہے میں ان سب اپنے راستے سے کبھی آپ اپنا راستہ بھول نہیں سکتے ادھر ادھر گھوم نہیں سکتے کیونکہ جب ہمارے پاس قرآن کا اتنا بڑا توفہ ہے تو ہم جو ہے کبھی بھٹک نہیں سکتے کبھی اپنا راستہ بھول نہیں سکتے امانت ذمہ داری امانت میں ہر کی خیانت نہ کرنا ہے جو آپ کو ذمہ داری دی جائے گی اس میں دھوکہ نہ کرنا خیانت دھوکہ یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈڑنا مینز کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گلت ہے اسے تم نے ڈڑنا نہیں ہے بلکہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو گلت ہے اس کے خلاف جانا ہے اور اسے ڈڑنا نہیں ہے کتابوں فرشتوں پہ امان رکھنا کہ تم آخرت پہ بھی ایک آن رکھنا ایک آن مین یقین رکھنا مین کتابوں پہ جو فرشتے ہیں ان پہ ہم نے امان رکھنا ہے اور آخرت پہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے خدا کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں کبھی تمہیں لوگوں نہ فرقوں میں بٹنا مینکہ ہم نے مختلف گروہوں میں تب نہیں بٹنا ہمیں ایک ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اسی پر امان رکھنا ہے مختلف فرقوں میں نہیں پڑنا گروہوں میں نہیں پڑنا گریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا صدہ نیکی کرنے کا اقرار کرنا مینکہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گریبوں کو یتیموں سے ان سے پیار کرنا ہے اور ہمیشہ نیکی کی طرف ہی جانا ہے برائی کی طرف نہیں جانا ہم نے صرف نیکی کو ہی اپنانا ہے اقرار بھی کہ اسی کو ہی کیا کرنا ہے اسی کو ہی ماننا ہے آپ نے یہ باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے بچوں انہیں گوھر سے تم پڑھو اور سمجھو ان کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے آپ مخاطب ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے بچوں انہیں تم نے گوھر سے پڑھنا ہے اسے سننا ہے اس کو سمجھنا ہے کمر طبصم کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں پیارے نبی کی جن کو تم لوگ انہیں بچوں کیا کرنا ہے انہیں پڑھنا ہے انہیں سمجھنا ہے حبیبِ خدا خدا کے پیارے صلی اللہ وسلم کا عدب کرتے رہنا ہمیشہ خدا سے بھی تم ڈرتے رہنا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا ہے ان کا احترام کرنا ہے اور ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا ہے وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقشے قدم پر چلیں گے میرے دنیا میں وہی بچے کامیاب ہوں گے آگے بڑھیں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کے نقشے قدم پر چلیں گے ٹھیک ہے بچے بچوں جو میں نے نشان لگائے ہیں مشکل الفاظ یہاں پہ انڈرلائن کیے ہیں آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے املاق کے طور پر اور نظم کو بھی پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے شکریہ